ہم نے آپ کے سامنے یہ نوٹس لے کے آیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم مضبوط کر لے تاکہ ایوان عیر اور قانون اور رولز کے مطابق چلے ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ کی ایڈرس کے بعد پروسیجر کیا ہوتا ہے ایجنڈا کیا ہوتا ہے آئین کا آرٹیکل سے فیفٹی سکس اس کا جواب آگیا سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کا ایجنڈا آتا ہے تو صدر کی ایڈرس کے بعد اس پہ پروسیجن نہیں شروع کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹ فکس کرنا ہوتا ہے اور ہم نے دینا ہے اور گورنمنٹ نے اس پہ جواب دینا ہے نہ کہ کوئی اور ایجنڈا آ جائے یہ ہماری ریزرویشن ڈیسپائیڈ دی فیکٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری ایز ای پریزڈن یونیٹی اپ دی ریپبلک کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا کیونکہ آج تک آج تک آج تک اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدارت سے استفاہ نہیں دیا ہے نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پلیز تشریف ایک سیکنڈ پلیز بات کرنے دیں ان کو بات کرنے دیں ایک منٹ بات کرنے دیں میں ایک چیز کلیر کرتا ہوں زرداری صاحب کبھی بھی پریزڈنٹ نہیں تھے پیپلز پارٹی کے دیکھیں زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آج بھی ہے آج بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ہے اور وہ آج بھی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز پارٹیسپیٹیٹ کریں ان کو بات کرنے دیں لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہو اس کے باوجود ہم اس کے ایڈریس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہے ہیں آپ کائنلی اس پر رولنگ دے دیں ہمیں شروع کرنے دیں تاکہ لیڈر آپ دا پوزشنس پر ابتدا کر لیں اور ہم سارے فالو کر لیں ہم ان کو نہ مانتے ہوئے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کائنلی ہمیں ٹائم دے دیں یہ آرٹیکل فیفٹی سکس اور رول سکسٹی کے مطابق ہے یہ جنبی سپیکر یا کم اپریل کا ایجنڈا پندرہ تاریخ کو ریپیٹ ہو گیا اور ہمارا جو ڈشری کا ایجنڈا نہیں آیا دسپائٹ دے فیکٹ کی ریکوزیشن ہم نے کی تھی وہ ایجنڈا نہیں آیا اب میں جواب دے دوں تینوں باتوں کے تینوں باتوں کے اتشریف رکھئے پپٹین سیکنڈ کے لیے جنابی سپیکر رول ایٹی سکس بڑا کلیئر ہے جو میٹر سبجوڈس ہوتا ہے اس پہ بیعث نہیں ہوتی لیکن وہ اس میں پروائز ہوا ہے پروائزوں میں پروائیڈڈ ہے کہ اگر بحث کا ایکسٹنٹ وہ سا ہو جس سے کیس ایفیکٹ نہ ہو رہا تو بحث ہو سکتی ہے پہلے بھی اس ایوان میں سارے چیزوں پہ انہوں نے بحث کر آئی تھی جو سپریم کورڈ نے ایون ارڈر بھی کر لیا تھے تو ہم تو صرف اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں رول ایٹی سکس کے پروائزوں کے مطابق ٹھیک ہے شکریہ جی شیئرمن صاحب ووک آؤٹ کی بات نہیں ہے بکوز دے اپ ٹو ڈیسائی نویت کمر صاحب جی شازیہ مری صاحبہ جی گومن صاحب تو پھر وہاں پورٹ سپیکر کے روئیے پہ پھر کیا گیا اپنا فالمان میں حق ادا کیا اتاکہ ہم یہ سپیکر کا اٹینشن ڈراؤ کر سکے اور جو باتے ہوئے اسیمبلی میں ہمارا حق خاکن کو جواب دے جواب ہی دیا نو لی کے سپیکر اس طرح اٹینشن نہیں دے نو لی کے سپیکر نہیں ہے یا سادک صاحب پہ یہ پہلے بار نہیں ہے بہت داخل سپیکر بنا ہے اور یوزلی اپنا کردار انبائس طریقے سے سر اپوزیشن نے کل جو کردار ادا کیا چلتے ہو اچھا نہیں لگتا بہت در امید جو کردار امید جو بہتر